مسٹر محمد آپ کے آڈیو نہیں ہے آڈیو کول دو آن میوٹ کر دو بس آخری سوال کر لے سوال یہ ہے دین میں جو نبیتد داخل کر لیتے ہیں ان کی پچھے نماز ہو سکتی ہے دین میں جو بدعہ داخل کرتا ہے اگر اس کو پتا ہے کہ میں نے بدعہ داخل کی تو وہ تو کافر ہے اس کا نماز روزے وغیرہ سب یعنی وہ کفر ہے اس کا گناہ بہت زیادہ ہے جیسے مثلا کوئی شخص اللہ کو گالی دے دے نماز پڑھے جو اللہ کو گالی دے کے نماز پڑھتا ہے وہ بس اس کا کیا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص دین میں بدعہ داخل کرتا ہے یعنی وہ اللہ پہ جھوٹ بانتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ چیز اسلام میں واجب ہے ایک چیز کو اس نے اپنے سے بنایا اور لوگوں کیا بتاتا ہے کہتا ہے یہ اللہ کی شریعت میں یہ چیز آپ نے کرنی ہے حالانکہ اللہ نے نہیں بولا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے وہ اللہ پہ افترا کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا کر رہا ہے تو ایسے شخص کو قرآن و سنت نے اس کو مشرک باللہ قرار دے ایسے شخص کو کیا قرار دی ہے مشرک باللہ اب یہ شخص نماز بھی پڑھتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے مشرک باللہ اگر کوئی مشرک نماز پڑھے کوئی بہت ہی کناکار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتل ہو جیسے امام حسین علیہ وسلم کے قاتل تھے کیا نام تھا اس کا عمر بن سعاد شمر یہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے تھے تو اس کے نماز کا کیا فائد ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا بھائی اللہ کو عزت ہے سنیے سنیے جیسے اصولی حضرات ہیں اصولی حضرات ہیں تو ان کے پیچے نماز ہو سکتی ہے تو یہ اصولی حضرات دیکھیں اس شخص کو جو دین میں بدعات داخل کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ میں بدعات داخل کروں اگر اس کو پتا نہیں ہے نا ایک شخص کو غلط فہمی ہے وہ سمجھتا ہے یہ اللہ نے یہ فرمایا کہ تم تقلید کر اس کو تو پتا نہیں وہ بچا رہے یہ سمجھتا ہے کہ تقلید کر وہ تو دین اس کا ایک گناہ اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ وہ غلط فہمی ہے وہ جاہل ہے اس کو عزت ہے وہ اس شخص کی طرح نہیں ہے جو دین میں بدعات داخل کر رہا ہے تو یہ عرض یہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں بنانا ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ سب اصولی جو ہیں وہ کافر ہیں میں ہم نے یہ نہیں کہتے ہیں جو شخص اس کو جانتا ہے کہ یہ بدعات ہے پھر بھی وہ اس کے پیچھے چلتا ہے اس کو پروموٹ کرتا ہے تو اس کے وہ مشرق باللہ ہے اب جو شخص غیر معصوم کو حجت مانتا ہے معصوم کے قوال افعال کو حجت نہیں مانتا ہے تو یہ دین میں فاسق عقیدہ ہے چاہے وہ اس کو پتا بھی نہ ہو بلا شک بلا رائے بھی یہ فاسق قد عقیدہ ہے اور حدیث شریف میں یہ ہے کہ نماز اس کی پیچھے پڑھو جس کے دینداری پہ تمہیں اتمینان ہو تو یہ شخص یہ اشخاص جو ہیں بدعاتی ہیں یہ دینداری ان کے دینداری پہ کوئی اتمینان نہیں ہے سمجھ گئی ایک لاست سوال آپ چاہے تو کرلیں کرلو آخری سوال اشہدو جو آپ نے قائد میں بیٹھتے ہیں نماز کے اندر جو بھی کہتے ہیں اس کو اس میں ارتحیات وغیرہ پڑھتے ہیں اس کے اندر غائب کا سیغہ استعمال ہوتا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سیغہ استعمال کرتے ہیں تو غائب کا کرتے ہیں اور پھر جب اسلام علیہ کا ایو النبی ہوتا ہے پھر ظاہر کا کرتے ہیں تو اس میں کیا ظاہر ہی ظاہر کا سیغہ ہے پھر غائب ہی غائب کا سیغہ استعمال کر سکتے ہیں نئی الفاظ وہی ہے جو اللہ نے سے کہا ہے سورہ حمد میں بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یا امددین یہ سب غائب ہیں نا ایا کا نعبد اب اس کو بھی چینج کر دیں چینج کرو سورہ بھی چینج کرو اپنے سے چینج کرو اتنا آپ نے پوچھا کہ دین میں بہت ہی کافر ہے پھر خود کہتا ہے قرآن کو آکے چینج کر دیں تینکو سورہ اللہ پوچھتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کن لے ولیہ کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ بیہاد سعہ وفی کل سعہ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیل وعینہ کہتا ہے کہ سلیم کو لے لو سلیم کون ہے بھئی سلیم صاحب بھئی چھوڑ دیں میں تک گئے ہوں میں تک گئے میں ساڑے پانچ چھ گھنٹے ہوگئے کافی ہے بھئی تین بج گئے سب بولو حیدر مولا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کن لے ولیہ کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہادہ سعہ وفی کل سعہ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیل وعینہ حتی تسکنہ ارض کا طوعہ و تمتعہ